موسیقی اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہرگیس سے ہوں گے فیٹ فارٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاموں میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے آج میں بات کرنے والا ہوں کوکو پیٹ پر بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم انلی کوکو پیٹ کے اندر پودوں کو لگا سکتے ہیں کیا انلی کوکو پیٹ کے اندر پودوں کی روٹس ہائی سے ڈیویلپ ہوں گی پودے بڑے ہوں گے اور کیا ان کو فروٹ لگے گا بس آج کی اس ویڈیو میں انلی کوکو پیٹ کے اوپر ہی بات ہوگی ٹائم ٹو ٹائم میں ایسی ویڈیوز بناتا رہوں گا جو بہت ہی کامن ہوں گی لیکن اس میں کافی انفرمیشن عملوں کے لیے ہی کٹھی ہوگی کوکو پیٹ بیسیکلی ناریل کا بھرادہ ہوتا ہے جو ناریل کا باہر والا چھلکا ہوتا ہے بالوں والا جب اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں تو وہ کوکو پیٹ بن جاتی ہے مطلب اس کا بورا بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم کوکو پیٹ کی جہاں پر لکڑی کا بورادہ مطلب لکڑی کا بورا یوز کر سکتے ہیں تو لکڑی کا بورا کوکو پیٹ کی جہاں بلکل بھی یوز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ لکڑی ڈیکمپوز نہیں ہوئی ہوتی اگر آپ اس کو یوز کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے ڈیکمپوز کرنا پڑے گا اور اس کو ڈیکمپوز کرنے میں آٹھ سے بارہ مہینے لگتے ہیں لیکن کوکو پیٹ مطلب ناریل کے چھلکے کو قدرت نے خود ہی ڈیکمپوز پہلے ہی کر دیا ہے اس لیے ان کو ڈیکمپوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اب آتے ہیں کیا اونلی کوکو پیٹ کے اندر پودوں کو لگایا جا سکتا ہے تو جی ہاں پودوں کو لگایا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے میں نے اس کو ٹرائے کیا ٹاماٹر کے پودوں کے اوپر ٹاماٹر کی میں پنیری لے کر آیا مارکٹ سے اور اس کو کوکو پیٹ میں لگایا کیونکہ ایکسر میں انگریزوں کے آٹیکل پڑا کرتا تھا پہلے کیونکہ لوکل زبان میں ہمارے کوئی بھی بتانے والا نہیں تھا تو ان سبھی آٹیکل میں یہی لکھا ہوتا تھا کہ پوٹنگ مکس لیکن پوٹنگ مکس کا مجھے ٹھیک سے پتا نہیں چل پاتا تھا وہ اس میں کوکو پیٹ بھی یوز کرتے تھے اور کمپوسٹ بھی لیکن اس ٹائم مجھے کمپوسٹ کا بھی ٹھیک سے پتا نہیں تھا صرف یہی پتا تھا کہ یہ کوکو پیٹ ہے تو کوکو پیٹ کے اندر ہی میں نے پودے کو گروہ کیا اور وہ گروہ بھی ہوئے لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہونے لگے وہ ایک سائٹ پر بینڈ لے کر جھکنے لگے کیونکہ کوکو پیٹ بہت ہی خلقی ہوتی ہے اس کے اندر سپورٹ دینے کے لیے طاقت نہیں ہوتی مطلب اس میں ہارڈنس نہیں ہوتی کہ وہ پودے کو اینکر کر سکے جس طرح مٹی پودے کو سپورٹ دے دیتی ہے اس طرح ہاں کوکو پیٹ نہیں دے پاتی اور جیسے جیسے پودہ بڑا ہوتا ہے وہ ایک سائٹ پر جھکنے لگتا ہے تو جب ٹاماتر کے پودے جھکنے لگے میں نے ساتھ میں سٹکس لگا دیں تاکہ پودے گھرنا جائیں اور کسی کسی کو فروٹ بھی لگا لیکن بہت ہی چھوٹے سائز کا مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ڈی اے پی اور این پی کے کیا چیز ہوتی ہے صرف کوکو پیٹ کا معلوم تھا تو کوکو پیٹ کے اندر میں نے پودوں کو لگایا تھوڑے سے بڑے بھی ہوئے کسی کو فروٹ لگا اور کوئی پودے بلکل ہی ختم ہو گئے مر گئے یہ تو تھی کہ کوکو پیٹ کے اندر آپ پودوں کو گروہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں کوکو پیٹ پانی کو کافی دیر تک اندر سے کھول کر لیتا ہے کوکو پیٹ کا اوپر والا سرفیس ایریا دیکھنے کو ایسے لگتا ہے جس طرح وہ ڈرائے ہو رہا ہو لیکن وہ نیچے سے ڈیپ سے کافی دنوں تک گھیلا رہتا ہے گرمی ہو یا سردی ہو نیچے والے سائیڈ سے یہ جلدی خوشک نہیں ہوتا فور اگزیمپل میں نے اس کے اندر کوکو پیٹ لگائی ہے اور نیچے ڈیپ سے یہ جلدی ڈرائے نہیں ہوگا قریب تین سے چار مہینے بھی یہ گھیلا ہی رہتا ہے اوپر سے ہوا لگنے کی وجہ سے کوکو پیٹ ڈرائے جلدی ہو جاتی ہے لیکن نیچے سے یہ گھیلی ہی رہتی ہے اور ہار ٹائم جو سوئل گھیلی رہے وہ پودے کی روٹس کے لیے جان لیوا ہوتی ہے اور پودے کی روٹس گلنا شروع ہو جاتی ہیں اور پودا بھی مر جاتا ہے تو اونلی کوکو پیٹ کے اندرہ پودے لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن ایسے پودے جو انڈور رہتے ہوں یا پھر ایسی جانگا پر آپ رکھیں پودوں کو جہاں پر آپ پانی کنٹرول رکھ سکیں مطلب بارش نہ ہو نہ اوور واتشنگ ہو اپنے ہی حساب سے جب آپ کا دل چاہے اس کو پانی دیں تب آپ گروہ کر سکتے ہیں لیکن کوکو پیٹ کوئی خاد نہیں ہے نہ اس کے اندر نائٹروجن ہے نہ فاسفورس ہے نہ پوٹاشیوم ہے اس لیے اگر آپ گروہ کرنا ہی چاہتے ہیں ایسا میڈیا بنانا چاہتے ہیں پوٹنگ مکس ایسی بنانا چاہتے ہیں جس کا وزن بہت کم ہو تو آپ کوکو پیٹ 80% اور گائے کا گوبر 20% لیں یا پھر 20% کمپوسٹ بھی لے سکتے ہیں میں نے سبھی چیزوں کو ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے ڈائریکٹ کمپوسٹ کے اندر بھی پودے لگا کر دیکھیں only کوکو پیٹ کے اندر بھی لگا کر دیکھیں only پیٹ موسٹ کے اندر بھی لگا کر دیکھیں لیکن اس ویڈیو میں ہم فوکس کر رہے ہیں only کوکو پیٹ پر چھوٹے گملوں کی حد تک آپ کوکو پیٹ یوز کر سکتے ہیں اگر 10 سے 12 انچ کا گملہ ہو تو آپ اس کے اندر کوکو پیٹ ہرگز یوز نہ کریں مطلب only کوکو پیٹ جیسے یہ چھوٹا سا گملہ ہے اس کے اندر آپ only کوکو پیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر اس سائز کا گملہ ہو یہ 6 انچ کا گملہ ہے لیکن اس کی گہرائی زیادہ ہے اگر اس کے اندر کوکو پیٹ یوز کرتے ہیں تو وہ نیچے والی سائیڈ سے گملے کی نیچے والی سائیڈ سے جلدی خوشک نہیں ہوتی اوپر سے خوشک ہو جاتی ہے لیکن نیچے سے خوشک نہیں ہوتی جس کی وجہ سے روٹس گلنا شروع ہو جاتی ہیں تو کوکو پیٹ کے اندر آپ کچھ ایسا مکس کر دیجئے جس سے ڈرینی سسٹم اچھا بن جائے مطلب ہم پانی دے جتنا پانی اس نے لینا ہے وہ لے اور ایکسٹرا پانی نیچے سے فوراں ڈرین ہو جائے تو اس کے لیے آپ پرلائٹ یوز کر سکتے ہیں جس طرح یہ وائٹ وائٹ سی آپ کو دیکھ رہی ہے اس کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے ویڈیو کے اوپر لنک آ رہا ہے اس کو اوپر کلک کریں گے تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے میں ملے گی اور اگر پرلائٹ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کی جنگہ بھجری بھی یوز کر سکتے ہیں جس طرح ماربل چپس ہوتی ہے بڑے سائز کی یا چھوٹے سائز کی آپ ماربل چپس اس میں یوز کر سکتے ہیں اس سے ڈرینی سسٹم اچھا بن جائے گا لیکن بھجری یوز کرنے سے سٹوری سسٹم بلکل اچھا نہیں ہوتا کیونکہ بھجری مطلب پتھر پانی کو اپنے اندر سٹور نہیں رکھ پاتے تو بھجری اور کوکوپیٹ یوز کرنے سے بھی آپ کو اچھا ریزرڈ مل سکتا ہے کیونکہ میں نے یہ بھی ازما کے دیکھا ہے جب بھی اونلی کوکوپیٹ کی بات ہو تو آپ فورم سمجھ آئیے یہ کوئی خاد نہیں ہے اس کے اندر آپ کٹنگز بھی لگا سکتے ہیں اس کے اندر آپ سیڈلنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر پودا لگانے کے لیے آپ کو کچھ پاور بھی اس کو دینی پڑے گی جس طرح گھائے کا گوبر یا پتوں کی خاد یا شگر کین مڈ کمپوسٹ جو گھنے کا چھلکہ ہوتا ہے جب اس کا رس نکال لیا جاتا ہے اور جو گھنے کا چھلکہ بچ جاتا ہے اس کو ڈی کمپوسٹ کیا جاتا ہے اور ہم اس کو گھروں میں ڈی کمپوسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے بھی 8 سے 10 مہینے یا 12 مہینے کا ویٹ کرنا پڑتا ہے تب ہی وہ ڈی کمپوسٹ ہوتا ہے تو آپ کوکوپیٹ کے اندر 20% کوئی سی بھی کمپوسٹ یوز کر سکتے ہیں جس طرح میں نے سیڈلنگ بھی کی ہوئی ہے یہ ہے only کوکوپیٹ کیونکہ بڑا گملا کوکوپیٹ کو نیچے والی سائیڈ سے جلزی ڈرائن نہیں ہونے دے گا کوکوپیٹ کے لیے ایریشن بھی چاہیے ہوتی ہے مطلب ہوا این اوٹ ہوتی رہے تو کوکوپیٹ بھی ہلکی الکی ڈرائے ہوتی ہے تو کوکوپیٹ کے اندر آپ ایسے پودے بھی لگا سکتے ہیں جن کا ویٹ زیادہ نہ ہو مطلب جو لکڑی نہ بنے ٹمبر نہ بنے جس طرح یہ پودہ ہے سپائیڈر پلانٹ اس کو آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ لمبا نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی برانچز بنتی ہیں نہ اس کی ٹہنیاں بنتی ہیں اگر ہم ہائی بسکٹ کا پودہ لگا دیتے ہیں جس کی ٹہنی بھی بنتی ہے اور لکڑی بن جاتی ہے یہ تو جیسے جیسے پودہ بڑا ہوگا تو وہ ایک سائیڈ پر جھکنے لگے گا کیونکہ کوکوپیٹ کے اندر اینکر کرنے کی طاقت نہیں ہوتی سپورٹ دینے کی طاقت نہیں ہوتی مٹی کے اندر طاقت ہوتی ہے کیونکہ اس کا خود کا بھی کافی ویٹ ہوتا ہے اس لئے ایسے پودے کوکوپیٹ کے اندر لگایاں جو نارمل ہاؤس پلانٹ ہوتے ہیں منی پلانٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں بیگونیا پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں اور بہت سارے پودے ایسے ہیں جو آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں جن کی لکڑی نہیں بنتی آپ دنیا بھی اس کے اندر لگا سکتے ہیں پالک لگا سکتے ہیں میتھی لگا سکتے ہیں بہت سارے ایسے پودے ہیں جو اس کے اندر لگائے جا سکتے ہیں لیکن پھر سے وہی بات کہ آپ کو فوکس رکھنا پڑے گا اس کو اور وارٹرنگ بلکل نہ ہو اگر ایک بار بھی اور وارٹرنگ ہوگی چھے مہینے میں تو چھے مہینے تک آپ کا نیچے والا جو پانی ہوگا گملے کا وہ جلدی ڈرائیڈ نہیں ہوگا اور آپ کا پودہ سروائیو نہیں کر پائے گا شروع شروع میں مجھے بھی بہت شوک ہوتا تھا کہ اولی کوکوپیٹ جو دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتی ہے جب اس کے اوپر پانی ہم ڈالتے ہیں تو اس کا براؤن سا کلر دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور کالے رنگ کے گملے کے اندر کوکوپیٹ لگی اور اس کے اندر پودہ لگا ہو تو یقین مانی ہے دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوتی ہے ایک عجیب سا کمبینیشن بن جاتا ہے جس طرح یہ میں نے پودہ لگایا ہویا کوکوپیٹ اور کمپوسٹ کے مکسر کے اندر اس کو میں نے لگایا بھی پلاسٹک پورٹ میں ہے اور بھارش بھی آج ہو رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر والا سرفیس ایریا کتنا گھیلا ہے اور ذرا سوچئے نیچے والا سائٹ مطلب گملے کا بوٹم کتنا گھیلا ہو سکتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں یہ دیکھنے پر بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں لیکن اس کے اندر پانی بہت دیر تک ہوڑ رہتا ہے تو پانی زیادہ دیر تک ہوڑ نہ رہے تو آپ کو ایسی چیزیں یوز کرنی پڑیں گی جس سے ڈریننی شسٹم بہت ہی کمال کا بن جائے تو یہ تو ویڈیو تھی آج کی کوکوپیٹ کے اوپر اب میں چلتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے گوڈ بائے سی یو اینڈ ٹاٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا